دوستو عید کے علاوہ مسلمانوں کا ایک اور مکھے تحار ہے بکر عید بکر عید یعنی قربانی اور قربانی کس کی؟ ایک بکرے کی جہاں دوستو مسلمانوں کے پاک تحار بکر عید کے دن بکرے کی قربانی دی جاتی ہے ایسے میں یہ اپنے اپنے گھروں میں بڑے لار پیار سے پلنے والے بکرے کی قربانی دیتے ہیں اور جن کے پاس بکرہ نہیں ہوتا وہ بکر عید کے کچھ دن پہلے ہی بزار سے بکرہ خرید لاتے ہیں اس دن بھلے ہی بزاروں میں کتنے بھی مہنگے بکرے کیوں نہ بکے لیکن لوگ انہیں ہر قیمت پر خریدنے کو تیار ہو جاتے ہیں اسی کڑی میں اس سال جس سب سے مہنگے بکرے کی قربانی دی گئی ہے اس کی قیمت اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کیونکہ کوئی بھی اتنے پیسوں میں ایک نہیں بلکہ دس مہنگی کارے خرید سکتا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایسے وی آئی پی بکروں کی ٹاپ لسٹ جو دو ہزار اکیس میں بکر عید کے موقع پر اتنے مہنگے بکے کی لوگوں کے ان کے دام سن کر ہی ہوش اڑ گئے تو دوستو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے اس لیے بینہ سکیپٹی ہے اسے پورا دیکھنا لیکن ہمارے نئے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو ویسے تو بکر عید کے موقع پر ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ موٹے تازے اور مہنگے بکرے کی قربانی دی جائے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بکروں کو رولز روائز کار کی قیمت پر بھی خریدنے سے پرہیز نہیں کرتے تو بات کرتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی جہاں بکر عید کے موقع پر ایسا بکرہ بکا جس کا وزن دو سو کیلو سے بھی زیادہ تھا بتا دے کہ اتنے بھاری برکم بکرے کو پالنے کے لیے اس کے مالک نے جی جان ایک کر دی تھی اس نے یہ سب کچھ کیا جس سے اس بکرے کا وزن آج دو سو کیلو ہو گیا ہے یہ بکرہ بہت ہی لارڈ پیار سے پالا گیا ہے اس بکرے کی خورات کے بارے میں اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اسے روزانہ دودھ دہیں اور سوکھے میوے جیسی چیزیں کھلاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بکرے کی گردن کافی لمبی ہے اور بال بھی کافی سندر ہیں جس کی وجہ سے دکھنے میں یہ بکرہ کافی شاندار نظر آتا ہے بکرے کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کی کڑاک میں روز سات کلو سے زیادہ چارہ دو کلو سے زیادہ چنا اور مکھن شامل کیا جاتا ہے دوستو اس بکرے کے لالن پالن میں روزانہ پنگرہ سو روپے کا کھرچہ آتا ہے اور بکرے اید کے موقع پر اس کی جو قیمت تیہ ہو گئی تھی اسے سن کر آپ چونک جائیں گے جہاں اس کی قیمت پورے پانچ لاکھ روپے تیہ کی گئی دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے سب سے مہنگے بکرے کے بارے میں جو تھوڑا سا نکھرے والا ہے اس کا وجن جہاں دو سو بیس کلو سے بھی زیادہ ہے وہیں اس کی ہائٹ پانچ فیٹ سے بھی زیادہ ہے دوستو دیکھنے میں یہ بکرہ ہٹا کٹا اور کافی بڑا نظر آتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف دھائی سال کا ہی ہے اس بکرے کی اتنی شاندار باڈی ہونے کا راز یہ ہے کہ یہ سردیوں میں جہاں شد دیسی گھی کی ڈائیٹ لیتا ہے وہی گرمیوں میں مکھن کا سواد چکتا ہے تو بھائی جب کسی بکرے کو شد دیسی گھی اور مکھن اتنی بڑی تعداد میں کھلایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وزن تو بڑے گا ہی لیکن جیسا کہ ہم نے شروعات میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بکرہ تھوڑا نکھرے والا ہے تو بتا دیں کہ اس بکرے کے نکھرے ایسے ہیں کہ اگر کوئی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلاتا ہے تو یہ کھانا نہیں کھاتا اور اس لیے اپنے بکرے کے نکھرے اٹھانے کے لیے اس کا مالک ہر وقت اس کی سیوہ میں حاضر رہتا ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں اس نکھرے والے بکرے کی چکانے والی قیمت تو بتا دیں کہ اس کی قیمت پورے چھے لاکھ روپے ہے سوچی ایک بکرے کے لیے چھے لاکھ کی قیمت آپ کو نہیں لگتا کافی زیادہ ہے دوستو اب ذرا اس خوبصورت سے سفید رنگ کے بکرے پر بھی نظر ڈالیے جسے کوئی بھی پہلی نظر میں ہی پسند کر لے گا بتا دیں کہ دودھ جیسے سفید رنگ کا یہ بکرہ پاکستان کے کراچی شہر کا ہے اور یہ یہیں پیدا ہوا تھا دوستو ایک نارمل بکرے کا وزن پچاس سے ساٹھ کلو کا ہوتا ہے لیکن مکھن ملائی جیسے سفید رنگ کے اس بکرے کا وزن دو سو چالیس کلو سے بھی زیادہ ہے یہ گلابی رنگ کی نسل کے بکرے کا بچہ ہے عمر کی بات کی جائے تو یہ بھی مہج دھائی سال کا ہی ہے بتا دیں کہ بکرے کی گلابی رنگ کی یہ نسل پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بھارت میں بھی پائی جاتی ہے اور بھارت میں بھی ان بکروں کی کافی زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے لوگ انہیں ہر حال میں خریدنا چاہتے ہیں وہیں اس بھاری برکم بکرے کی بات کی جائے تو یہ اپنی سندرتہ کے لیے پورے پاکستان میں فیموس ہے اس کے بھاری وزن کے پیچھے کی تکڑی ڈائٹ شامل ہے دراصل اس بکرے کے مالک کا کہنا ہے کہ وہ اسے روزانہ دودھ، دہین، مکھن اور نیوے کھلاتا ہے اور ان سب میں روزانہ دو ہزار کا خرچہ آتا ہے اب ذرا اس کی چکانے والی قیمت بھی سن لیجئے تو دوستو بتا دیں کہ اس بکرے کی قیمت پانچ یا چھے لاکھ نہیں بلکہ پورے چوبیس لاکھ تیہ ہوئی ہے اب دوستو جس بکرے کے بارے میں ہم اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے چرچے پورے پاکستان میں ہیں جی ہاں یہ ایک ایسا بکرہ ہے جس کا وزن سن کر آپ حیران ہوئے بینا نہیں رہ پائیں گے دوستو اس بکرے کا وزن ہے تین سو دس کلو گرام سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اور یہ بکرہ اپنی وزن کی وجہ سے ہی ایک کامپیٹیشن میں بھی جی چکا ہے جی ہاں حال ہی میں اس نے پاکستان کے فیصلہ بعد میں سب سے زیادہ وزن والے بکرے کا ٹائٹل جیتا ہے بھلے ہی یہ بکرہ پاکستان کے گاؤں میں رہتا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ پورے پاکستان میں فیمس ہے اس کی ہائٹ پانچ فیٹ اور چھے انچ ہے دوستو اپنی خاص نسل اور ہیوی ویٹ ہونے کی وجہ سے یہ کامپیٹیشن جیتنے کے بعد یہ بکرہ جتنی قیمت میں بکا اتنی قیمت میں تو آپ کے گھر کے آگے گاڑیوں کی لائن لگ سکتی ہے جی ہاں اس بکرے کی پوری قیمت ہے پینتالیس لاکھ روپے اب اس بلیک کلر کے فیمس بکرے کو بھی ذرا دیکھ لیجئے فیمس اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی قیمت لاکھ روپےوں میں ہے دوستو جیک بلیک کلر کا یہ دکھنے والا یہ ڈیشنگ سا بکرہ لائف سٹائل بھی کافی ہائی فائی جیتا ہے وہیں اس کے وجن کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ پہلا بکرہ ہے جس کا وجن تین سو دس کلو سے اوپر ہو گیا ہے تو بتا دے کہ بکرے کی قیمت چالیس لاکھ روپے تیع کی گئی تھی اب آپ کو جو بکرہ دکھانے والے ہیں وہ بکرہ اپنے آپ نے بھی کافی زیادہ سپیشل ہے دوستو یہ بکرہ پاکستان یا بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے دکھنے میں لمبا چوڑا اور کافی سندر سا دکھنے والا یہ بکرہ اپنے اپیرنس کی وجہ سے بلکل ہی الگ نظر آتا ہے یہ بکرہ اپنے وزن کے لیے خاصا مشہور ہے بتا دیں کہ اس کا وزن تین سو پندرہ کلو گرام وہ اس کی لمبائی چھے فیٹ ہے جو اسے باقی بکروں سے الگ کرتا ہے وہی اس کی خوراک کی بھی کافی زیادہ بات کی گئی ہے اس کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ بکرہ ایک دن میں دس کلو چارہ دو کلو چنہ اور اس کے ساتھ دودھ مکھن دیسی کھی جیسی قیمتی چیزیں کھاتا ہے اس بکرے کا نام شاہین ہے اور اس کے مالک نے اسے تب خریدا تھا جب یہ صرف ایک سال کا تھا اور تب ہی سے اس بکرے کو بڑے لار پیار سے پالا جا رہا ہے شاہین کا مالک اسے پالنے پوسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا یہی وجہ ہے کہ ہائٹ اور ہیل دیکھنے سے ہی بنتی ہے بتا دیں کہ اس بکرے کی قیمت ساٹھ لاکھ لگا دی گئی تھی لیکن اس کے مالک نے اسے بیچا نہیں کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ بکرے کی قیمت اس سے کئی زیادہ ہے اور دوستو گلابی نسل کے ایک اور سفید رنگ کے خوبصورت بکرے سے مل لیجئے جو باقی بکروں سے کافی زیادہ ہٹکے ہیں کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی اس کا دام بھی ہے زیادہ تو اس بکرے کا نام کنگ ہے اور اس کنگ سائز کے بکرے کی قیمت سن کر آپ کی دھڑکنے بڑھنا نشت ہے تو بتا دیں کہ اس بکرے کی قیمت اب تک دو کروڑ روپے تک لگ چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی کنگ کا مالک اسے بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے اس بکرے میں ایسی کئی خاصیت ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمتیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں اور لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے چاند جیسے سفید رنگ اس بکرے کے شریر پر ایک بھی داگ نہیں ہے وہیں اس کے لمبے کان اس کی سندرتہ میں چار چاند لگا دیتے ہیں جس کی لمبائی 28 انچ ہے اس بہت خوبصورت بکرے کو خریدنے کے لیے لوگ کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے مالک اسے کیوں نہیں بیچنا چاہتے یہ کسی کو نہیں پتا دوستو آخر میں جس بکرے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ کافی عدبود بکرا ہے دیکھنے میں بھلے یہ بکرا اور بکروں جیسا ہٹا کٹا نہ ہو لیکن پھر بھی ان سب میں سے کافی زیادہ مہنگا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس میں ایسی کیا خاصیت ہے تو بتا دیں کہ بادشاہ نام کے اس بکرے کی سب سے بڑی خاصیت ہے اس بکرے کے شریر پر جنم کے سمیں سے ہی نیچرل طریقے سے اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے اتنا ہی نہیں اس کے شریر پر چاند اور تارے بھی بنے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ پویتر مانے جاتے ہیں اور اس لیے بادشاہ کو اس کے مالک نے پورے پانچ کروڑ روپے میں خریدا تھا لیکن اب اس کا مالک اسے کسی بھی قیمت پر پیچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا اور ساتھ ہی ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دینا تب تک کے لیے دھنیاواز تب تک کے لیے دینا